بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں یہ بہت اہم ڈیویلپمنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں رات گئے جو میں نے وی لوگ کیا تھا میں نے پونے بارہ بجے اس کی ریکارڈنگ کی تھی اور آپ کو کہا تھا کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ کا حصہ رہے میں نے بتایا تھا کون کون جیت رہا تھا اور کتنے بڑے پیمانے پر جیت رہا تھا پاکستان تحریک انصاف اس وقت تک لگ بگ 135 سیٹوں سے آگے چل رہی تھی اور اس کے بعد اس کی جیت مزید بڑھتی گئی جہاں جہاں سے ہمیں اطلاعات آ رہی تھی کیونکہ ہم وہ فیصلہ مرتب کر رہے تھے ان نتائج کی بنیاد پر جو فارم 45 کے مطابق مل رہے تھے فارم 45 وہ فارم ہوتا ہے جو ہر پولنگ سٹیشن سے جاری کیا جاتا ہے جو پریزائیڈنگ آفیسر جو ہر پولنگ سٹیشن کے اندر سرکاری آفیسر موجود ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے حملے میں وہ سگنیچر کر کے ایک پیپر دیتا ہے کہ اس پولنگ سٹیشن کا نتیجہ یہ ہے ان نتائج کے مطابق جو فارم 45 کے نتائج تھے ان کے مطابق جو امیدوار جیت رہے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت کی آفتہ امیدوار تھے اور وہ سمپل مجورٹی سے کافی آگے نکل رہے تھے یعنی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ دو اتہائی اکثریت کی طرف جا رہے تھے تو یہ غلط نہیں ہوگا لیکن اس کے بعد پھر نتائج روک دیے گئے نتائج روکے گئے اور پاکستان میں لگ بگ رات کو تین بجے چار بجے تک تو نتائج رکے ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر نتیجے آنا شروع ہوئے واپس چھ گھنٹے پانچ سے چھ گھنٹے کی تاخیر ہوئی نتائج روکے ایکچلی ہوا گیا اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کیونکہ میں اس کہانی کے بیچے پڑا ہوا تھا کہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ پانچ چھ گھنٹے کیوں لیے گئے پورے پاکستان کے اندر ایک ٹرنڈ بن گیا تھا کوئی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پبلک اتنے بڑے پیمانے پر نکل کر اس طرح سے ووٹنگ کر دے گی عمران خان کا جو ایک دعویٰ تھا کہ لوگ نکلیں گے اور عمران خان کو بہت زیادہ ووٹ کریں گے وہ دعویٰ کسی کو یقین نہیں تھا لیکن وہ دعویٰ درست ثابت ہوا اور اس کے بعد لوگ نکلے اور اتنے بڑے پیمانے پر ووٹنگ ہوئی کہ مینج کرنا مشکل ہو گیا کہیں چالیس ہزار کی لیڈ ہے کہیں ساٹھ ہزار کی لیڈ ہے کہیں ستر ہزار کی لیڈ ہے اس طرح پاکستان تحریک انصاف آگے چل رہی تھی نواز شریف جو وکٹری سپیچ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اپنے آفس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور انہوں نے وہاں پہ جیت کی فتح کی ایک سپیچ کرنی تھی اور اس صبح بھی نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ سمپل مجورٹی ان کو ملے گی اور وہ بار بار یہی ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں پاکستان میں اپنے تعلق والوں کے ساتھ وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ ہمیں سمپل مجورٹی دلوائی جائے سمپل مجورٹی دیں گے تو میں ملک کے مسئلے حل کر سکوں گا وردہ میں نہیں کر سکوں گا نواز شریف کو بار بار اس کے سامنے یہ آپشن رکھا گیا کہ آپ پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے ایک حکومت بنائیں ممکن نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کی جا سکے لیکن نواز شریف اس کے پر راضی نہیں ہو رہے تھے رات گئے جب نواز شریف صاحب نے ٹرینڈ دیکھے ووٹنگ کے تو نواز شریف صاحب بہت بدمضہ ہوئے جس کا میں پہلے ہی آپ کو ذکر کر چکا تھا نواز شریف صاحب اٹھے اور اپنے ساتھیوں کے امرہ وہاں سے نکل گئے جو کارکون آئے ہوئے تھے جیت کا اعلان سننے کے لیے وہ بھی مایوس ہو گئے میاں صاحب کے چیرے کے اوپر مایوس ہی جھلک رہی تھی وہ گاڑی میں بیٹھے اور سونے کے لیے اپنے گھر چلے گئے اور ان کے باقی لوگوں نے بھی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی اس وقت اسلام آباد کے اندر ایکٹیوٹی شروع ہوئی اور کچھ بڑے اہم لوگ اب میں نام نہیں لوں گا اس وقت لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا شریف خاندان کی نمائندگی وہاں پہ تھی اور زرداری خاندان کی نمائندگی وہاں پہ تھی یہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز اور کچھ اور دیگر سٹیک ہولڈرز اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے اور انتخابات کے ریزلٹس ان کے اکٹھے ہوئے سے پہلے روک دئیے گئے اب وہاں پہ اس بات کے اوپر کنونس کیا گیا کہ یا تو ملک کے حکومت بنا لو یا پھر وہ جیل میں پڑا ہوا آدمی ہے وہ اپنی حکومت بنا لے گا اب یہ دو آپشن موجود تھے یا تو مل کر حکومت بنا لو اور اسی تنخواہ کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ جتوائے آ جائے فیصلہ یہ ہوا کہ عمران خان کی کامیابی کو اس کی جیت کو شکست کے اندر بدلا جائے دیکھئے لوگ پاکستان کے جیت چکے ہیں پاکستان میں جمہوریت جیت چکی ہے لوگوں نے خوف کے بودھ توڑ دی ہیں لوگ نکلے لوگوں نے ووٹ ڈالے لوگوں نے کامیابی کے ساتھ اپنے ووٹ کا حق ادا کیا اور گنتی کے اندر لوگ جیت گئے یہ تو بعد میں الیکشن کو تبدیل کیا گیا میں ثبوت آپ کے سامنے بھی رکھوں گا ایسے ثبوت دھاندلی کے رکھوں گا کہ آپ کے بھی چودہ انطبق روشن ہو جائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے یہ ہوا کیا ہے پاکستان میں بارال رات گئے یہ تیہ ہو گیا کہ ملجل کے سرکار بنائی جائے گی اور عمران خان سے ہمیں بچا آیا جائے کیونکہ عمران خان بوتل میں بند وہ جن ہے جو اگر باہر آ گیا تو ان کو کھا جائے گا تو انہوں نے عمران خان کے خوف کے بعد یعنی جو خوف عمران خان کا تھا اس نے ان کو مجبور کیا کہ دوبارہ سے اسی تنخواہ پر مل کر کام کر لیتے ہیں لیکن بڑے بد مزہ ہوئے سب کو جو خواب آ رہے تھے وہ ٹوٹ گئے سوائے پاکستان پیپس پارٹی کے پیپس پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کراچی کے اندر اس لیول کا دھاندلہ کیا ہے اور سندھ کے اندر جس طرح انہوں نے سیٹے نکالی ہیں دھاندلی کر کے تو پیپس پارٹی نے اپنا ایک مارجن کریئٹ کر لیا تھا کہ ہم ایک بہتر پوزیشن میں آجیں پہلے سے تو وہ اپنی پوزیشن برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر ان سے بلے کا نشان چھین کر ان کے اوپر مقدمے بنا کر بغیر جلسوں بغیر ریلیز اور بغیر بینر اور پوسٹر کے بغیر جو ہے وہ پولنگ ایجنٹس کے اور بغیر جو ہے وہ پولنگ کیمپس کے ہر چیز کے بغیر ان کو الیکشن لڑایا گیا تو پیوز پارٹی نے اس کا فائدہ اٹھایا پی ایم ایلن اٹھا نہیں پائی پنجاب کے جو شہری ہیں وہ نکلے اور انہوں نے موقع دیکھ کر چوکا مارا اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کلین بولڈ ہو گئے اس میچ کے اندر نواز شریف صاحب اپنی دونوں سیٹیں ہار رہے تھے جس وقت اٹھ کر وہ گئے ہیں مانسیرہ سے بھی اور لاہور سے بھی یاسمین راشد تگڑی لیڈ سے ان کو ہرا رہی تھی اس کے بعد جب اسلام آباد والا کام ہو گیا تو پھر ہوا کیا پھر نتائج بدلنا شروع ہوئے جو اہم نتائج اب تک بدل چکے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو چودری سالک حسین جو لگ بک ایک لاکھ ووٹوں کے قریب سے ہار رہے تھے چودری پرویز علیہ صاحب کی اہلیہ سے لگ بک ایک لاکھ ووٹوں کی لیڈ سے وہ جیت رہی تھی وہاں پہ چودری سالک حسین کو جتوا دیا گیا دھاندلی کر کے ابھی یہ معاملہ کوٹ میں جائے گا اچھا یہ یاد رکھی گا جتنی بھی یہ دھاندلی ہوئی ہے نا یہ سسٹین نہیں کر پاہ گا یہ معاملہ عدالتوں میں جائیں گے اور جو چار سیٹوں والا معاملہ تھا دوزار تیرہ میں اب یہ چالیس سیٹوں کا معاملہ ہوگا اور یہ اس کو مرداشت نہیں کر پاہ گا نظام آپ دیکھی گا ہوگا کیا اس کے بعد میجر طائر صادق جیت چکے تھے ان کو ہرا دیا گیا آمیر مغل ان کی جیت اناؤنس کر دی تھی اسلام آباد کے صحافیوں نے بھی ہر طرف پتہ چل گیا تھا ان کو ہرا دیا گیا مہربانو قریشی ان کو ہرانے کے لیے کیا کاروائی ڈالی گئی ہے ذرا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو نواز شریف کا حلقہ ہے نا وہاں پہ جو ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوا ہے نواز شریف کے حلقے میں ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوا ہے دو لاکھ چورانوے ہزار پچانوے ہزار تقریباً ووٹ کاسٹ ہوا ہے مہربانو قریشی کے حلقے میں جو ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوا ہے وہ تقریباً دو لاکھ چوون ہزار یعنی کو پچاس ہزار ووٹ کم چالیس ہزار ووٹ کم پڑا ہے مہربانو قریشی کے حلقے میں نواز شریف کے حلقے میں جو ووٹ مسترد ہوئے ان کی تعداد دیکھیں اب چھے سو پچاس ہے نواز شریف کے حلقے میں مہربانو قریشی کے علقے میں یہی تعداد سولہ ہزار پانچ سو پچپن ہے کیوں؟ کیونکہ نو ہزار کے مارجن سے یوسف رضا گلانی کے صاحبزادے کو الیکشن جتوایا گیا ہے سید علی موسیٰ گلانی کو نو ہزار آٹھ آٹھ ہزار کے مارجن سے جتوایا گیا ہے تو سولہ ہزار ووٹ میچ میں سے مسترد کر دیے گئے ہیں صرف مہربانو قریشی والے اب یہ مسترد وٹوں کو جواب دیکھیں گے تو اس کے اندر جب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا تو یہ سیڈ واپس بھی ہو سکتی ہے تو یہ مہربانو قریشی کو ہرائے گیا یاسمین راشد صاحبہ جو بہت آگے جاری تھی نواز شریف سے ان کو ہرائے گیا اور نواز شریف والے حلقے میں کیا ہوا جو گیم ڈالی گئی نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت بڑا فرینک ہو گیا ہے وہ کیا ہوا میں آپ کو بھی پڑھ کے سناتا ہوں نور عالم خان جو الیکشن ہار رہے تھے رات تک بہت بڑی طرح ان کو جتایا گیا کیونکہ انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ میں نے مدد کی ہے تو میری بھی مدد کی جائے پھر علی اجاز بٹر ان کی جگہ پہ علیم خان کو جتانے کی کوشش کی جارہی ہے وہ ابھی تک لڑ رہے ہیں مہر شرافت کسوری یہ الیکشن جیت چکے تھے مریم نواز کے بعد ایک ہی صباحی سملی کی نشست تھی جو لاہور سے وہ لڑ رہی تھی مہر شرافت کسوری کے مقابلے میں رات گئے پولیس کی بھاری نفری مختی پولنگ سٹیشن میں پہنچی گیرہ ڈالا پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا مارک اٹھائی کی اور مہر شرافت کے مقابلے میں مریم نواز کو بہت تھوڑے سے مارجن سے جیتا ہوا قرار دیا ایاز امیر جن کے بارے میں پورا پاکستان کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن نہیں ہار سکتے تو ایاز امیر کو الیکشن ہرائیا گیا راجہ بشارت راولپنڈی سے پچاس ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی سیمابیہ تاہر یہ بھی الیکشن جیت چکی تھی شوایب شاہین بڑے مارجن سے جیت چکے زرتاج گل وزیر پچاس ہزار کے مارجن سے جیت رہی تھی یہ وہ ساری سیٹیں ہیں جہاں پہ ابھی تک بڑی بڑی میں مین سیٹس آپ کو بتا رہا ہوں جہاں دھاندلک کر دی گئی ہے ابھی آپ کو اور بہت ساری نشستیں ایسی ملیں گی جہاں پہ دھاندلک کی جائے گی اور یہ معاملات عدالتوں میں جائیں گے یہ ایسے رکیں گے نہیں یہ جیت بھی بڑی آرزی نویت کی رہے گی اور یہ حکومت بھی کوئی اگر بن بھی گئی تو یہ زیادہ چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے گی عالمی مبسرین جو پاکستان کے اندر ریپورٹنگ کر رہے تھے جنرلس تھے انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو ریپورٹ کیا ہے کہ پاکستان میں اور وہ یہ تاثر لے کر گئے ہیں پاکستان سے یعنی ان کو جو بھی انہوں نے کل کے دن سے تاثر لیا وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے اس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں ان کی سب سے زیادہ نشستیں ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان میں صورتیال کو بدلا جا رہا ہے اب ہونا یہ چاہیے کہ جن جن سب لوگ تو کر بھی نہیں پائے کیونکہ بہت سارے پولنگ ایجنٹس کو مارا گیا ہے ان کو باہر نکالا گیا ہے لیکن جہاں جہاں پہ جتنے بھی فارم فورٹی فائیو موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کے پاس وہ اپنے فارم فورٹی فائیو کو غائب کریں اور محفوظ مقامات پر منتقل کریں اور جو جیتنے والے امیدوار ہیں ان کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کریں چاہے ان کو جیت کو ہار میں بدل دیا گیا ہو امیدوار بھی محفوظ مقام پر رہیں اپنے فارم فورٹی فائیو بھی محفوظ مقام پر رکھیں کیونکہ اب آپ کو گرفتار کر کے آپ سے فارم فورٹی فائیو کا تقاضی کیا جائے گا یہ فارم فورٹی فائیو ابھی بھی آپ کی لائف لائن بن سکتے ہیں لہذا یہ کام تو فوری طور پر کرنا چاہیے جن امیدواروں کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین جو عمران خان صاحب لانا چاہتے تھے اس کو کیوں بنا کیا گیا اگر آج پاکستان میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہوتی تو نتیجہ کل رات نو بجے تک پورے پاکستان میں آ چکا ہوتا نائنٹی پرسنٹ اور رات بارہ بجے تک لوگ سو گئے ہوتے پورا نتیجہ سن کر اور اس نتیجے کے اوپر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا تھا تو الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو اس لیے نہیں چلنے دیا گیا کہ دھاندلی کرنی ہوتی ہے الیکشن کو مینج کرنا ہوتا ہے اور الیکشن کے نتائج کو اپنے مطابق تبدیل کرنا ہوتا ہے کسی کو نوازنا ہوتا ہے اور کسی کو نہیں نوازنا ہوتا اور کسی کو دبانا ہوتا ہے اس کے ساتھ زیادتی کرنی ہوتی ہے مریم نواز لاہور کی دونوں سیٹے ہار گئی تھی ان کو کیسے جتوائے جا رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے میں اب آپ کو میاں نواز شریف صاحب کے فارم 45 کو آپ دیکھیں اور پھر ایک فارم اچھا فارم 45 اور فارم 46 کے اندر پہلے آپ فرق سمجھ لیں یہ ہے کیا کیونکہ جلد بازی میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں یہ ساری غلطیاں عدالتوں میں جائیں گی اور عدالتوں کے اندر بڑے جوتے پڑنے والے ہیں کیونکہ عدالتوں میں جب یہ سوالات وکیل اٹھائیں گے تو نواز شریف کے وکلا کے پاس یا نواز شریف کے پارٹی کے جو امید باران ہیں جو جیتنے والے ہیں مظاہر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوں گے وہ بڑی طرح پھس چکے ہیں کیسے پھسے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ایسے پھسے ہیں کہ فارم 45 ہوتا ہے ایک پولنگ سٹیشن کا فارم 47 ہوتا ہے پورے ہلکے کا ایم اینے کے ہلکے میں مثال کے طور پر دو سو پولنگ سٹیشن ہے نا یا تین سو پولنگ سٹیشن ہے تو تین سو فارم 45 ہوں گے اور ان تین سو فارم 45 کو جب آپ ملائیں گے تو ایک فارم 47 بنے گا اس کو ذرا آپ اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ ہر پاکستانی کو سمجھ آ جائے کہ ان کے ساتھ داؤ لگایا کیا کیا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایکچلی ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے پھر سن لیں فارم 45 ہر پولنگ سٹیشن سے ایک نکلتا ہے اگر تین سو پولنگ سٹیشن ہے تو تین سو فارم 45 ہیں فارم 47 آروں کے دفتر سے ایک نکلتا ہے اور اس کے اندر تمام فارم 45 کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس کو اکٹھا کر کے جمع کر کے لکھ دیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فارم 47 یہ حتمی نتیجہ ہوتا ہے اب نواز شریف کی حلقے کا میں صرف ایک آپ کو فارم 45 پڑھ کے سنا رہا ہوں صرف ایک فارم 45 یہ فارم 45 کیا کہہ رہا ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ نے چار سو چالیس ووٹ لیے ہیں اور نواز شریف صاحب نے جو ہیں وہ دو سو سترہ ووٹ لیے ہیں یعنی یہاں نواز شریف صاحب آدھے ووٹ لے پائے یاسمین راشد کے مقابلے میں یہ جو فارم 45 میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ عبدالی گرائمر گرلز آئی سکول ہے گرلز سکول ہے گرائمر سکول ہے اور عبدالی روڈ لاہور پہ ہے میں گیا ہوں جی یہاں پہ میں نے یہ سکول وزٹ کیا ہوا ہے میں نے دیکھا ہوا ہے ماضی میں اب یہ فارم 45 کیا بتا رہا ہے یہ ایک ہلکے کا یاد رکھیے گا اس نے کچھ ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ نواز شریف کا اور ریزلٹ جو ہے وہ یاسمین راشد کا یہ تو اس نے بتا دیا ہے لیکن اس نے کچھ چیزیں اور بڑی اجیبت ہیں یہاں پہ ایک امیدوال ہے اوپر اقبال احمد خان تیسرے نمبر پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے یہ جو اقبال احمد خان ہے ان کو چار ووٹ پڑے ہیں فارم 45 میں اب بہت سارے پولنگ سٹیشنز ہیں باقی میں بھی پڑے ہوں گے تو ان کے سینکڑوں میں ووٹ تو جانے چاہیے ہیں اقبال احمد خان کی اگر سینکڑوں پولنگ سٹیشن ہیں ایک میں چار پڑے ہیں تو دو چار سو پانچ سو ہزار ووٹ تو ہونا چاہیے ہیں اور یہ پیپلز پارٹی کی ہیں تو جو فارم 47 ہے جہاں پہ نتیجہ مکمل ہوتا ہے وہاں پہ ان کو جو انہوں نے ووٹ حاصل کی ہیں وہ ہے زیرو یعنی وہ آدمی جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا اس نے اپنے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا یا اس کو کسی نے بھی ووٹ نہیں ڈالا اس کا جس نے دفتر کھولا اس نے بھی ووٹ نہیں ڈالا حتیٰ کہ یہاں تک معاملہ ہو گیا کہ اس کو ووٹی کوئی نہیں پڑا اور جو ووٹ اس کو فارم 45 کے اندر پڑے ہیں وہ بھی فارم 47 جہاں پہ مکمل ریزلٹ کمپائل ہوا اور وہاں پہ وہ بھی گنتی کے اندر شامل نہیں کیا گیا ایک اور امید بار میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہیں جی حسنین احمد شہزاد ان کو ایک ووٹ پڑا ہے میں ایک ایک ووٹ بھی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اور آپ کو مزا آئے گا تھوڑا سن کے اچھا جی یہاں پہ جو ہیں حسنین احمد شہزاد صاحب جو ہیں وہاں پہ ان کو ایک ووٹ پڑا ہے یہاں پہ ان کو کوئی ووٹ نہیں پڑا یعنی ایک پولنگ سٹیشن میں ان کو ایک ووٹ پڑا ہے لیکن پورے حلقے کے اندر وہ ووٹ گنا نہیں جا رہا ایک اور امید بار کے پاس جاتے ہیں یہ جی خالد مسعود سندو صاحب کو تین ووٹ پڑے ہیں سلیم اللہ کو چھے ووٹ پڑے ہیں اس پولنگ سٹیشن میں یعنی خالد مسعود سندو تین ووٹ سلیم اللہ چھے ووٹ اس ایک پولنگ سٹیشن میں اور پورے حلقے کے ریزلٹ کے اندر یہ جو دونوں امید بار ہیں خالد مسعود سندو اور سلیم سیف اللہ خالد مسعود سندو کیونکہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ سے ان کے ووٹ گنے گئے ہیں اور سلیم اللہ جو ہیں ان کو زیرو ووٹ پڑا ہے ان کا ووٹ نہیں گنا گیا اب آج ہیں آپ اگلے امیدواروں کی طرف کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد ایک صوفی صاحب ہیں خلیق احمد بٹ صاحب ان کے گیارہ ووٹ ہیں اور محمد امتیاز چودری صاحب کا ایک ووٹ ہے محمد خورم ریاض صاحب کے سینتیس ووٹ ہیں محمد آمیر کا ایک ووٹ ہے اور مضمل قادر بٹ کا چار ووٹ ہیں اور اس طرح جو ہے وہ یہ ایک پولنگ سٹیشن مکمل ہوتا ہے جب اب دوسری جانب جاتے ہیں تو ان سب کا کوئی ووٹ نہیں ہے سارے زیرو 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 آ رہے ہیں یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک پولنگ سٹیشن کے اندر میں ریزلٹ آپ کے سامنے رکھنا ہوں جس میں ان امیدواروں کو ووٹ پڑے ہیں اور پھر پورے ہلکے کا ریزلٹ آپ کے سامنے رکھنا ہوں جن میں وہ ووٹ گنے ہی نہیں گئے اب اگر میں دس پولنگ سٹیشن کے نکالوں تو ان کے اور بٹ جائیں گے لیکن پورے کے اندر زیرو ہے اور اگر سو پولنگ سٹیشن کے نکالوں تو ان کے اور بٹ جائیں گے ان امیدواروں کے ووٹ لیکن پورے ہلکے کے اندر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کو ایک بھی ووٹ نہیں پڑا آپ اندازہ کریں انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا ان کے گھر والوں نے بھی ووٹ نہیں ڈالے یہ تو دھاندلی کا دھاندلہ ہے اور جھڑلو ہے نواز شریف یہ الیکشن ہار رہے تھے اور جس طرح ان کو جتوائے گیا ہے نواز شریف کو تتے دوے پہ بٹھا دیا گیا ہے میں بازرت کے ساتھ مجھے اس لیے کہنا پڑھ رہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میاں صاحب کو اس زیادتی کا رات کو پتا چل گیا تھا میاں صاحب تجربہ گار سیاستدان ہے انہیں پتا ہے کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ گند کا ٹوکڑا اپنے سر پہ آپ رکھیں اور پھر شیروانی پہن لیں یا پہنا دیں کسی کو لیکن کچھرے کا ٹوکڑا آپ کو اٹھانا پڑے گا اور آپ کو بدبودار فضلے کے اوپر نظام کے فضلے پہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا جیسے کہ تارک مدین صاحب کہتے ہیں تو میاں صاحب کے جو نمائندگان وہاں موجود تھے اسلام آباد میں انہوں نے یہ قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد میاں صاحب کو یہ گندہ ریزلٹ دیا گیا اس ریزلٹ کے مطابق میاں نواز شریف صاحب کی جیت عدالت کے اندر ٹھیر نہیں پائے گی اگر عدالت میں تھوڑا سا بھی انصاف ہوا تو تو ناظرین یہ اب تک ہی صورت ہے لیکن اس کے باوجود ابھی بھی پاکستان کی سب سے بڑی اور تگڑی سیاسی جماعت تمام تر ہتکنڈے تمام تر ظلم اور جبر کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ثابت ہوئی ہے پاکستان کے عوام جیت گئے ہیں پاکستان کے عوام کامیاب ہوئے ہیں پوری قوم کو اس کے لیے مبارک بات آپ نے ثابت کیا کہ آپ جمہوریت پسند ہیں آپ نے ثابت کیا کہ آپ محبت وطن ہیں آپ نے ثابت کیا کہ آپ خوف زدہ نہیں ہوتے آپ نے ثابت کیا کہ آپ کو اپنے ملک سے ابھی بھی امید اور لگاؤ باقی ہے بارحل جس نے جو کرنا ہے کر لے ایسی چیزیں زیادہ دیر تک ٹکتی نہیں ہیں اگلی وی لوگ میں کچھ اور بڑی اہم چیزیں آپ کو بتاؤں گا ہم اس کے پر کام کر رہے ہیں ابھی اپنا خیال رکھیے گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ